محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پونجی کے بغیر قدم اٹھایا نہیں جا سکتا اور وہ عصوہ یہ ہے کہ حق کی آواز بلند کرنی ہے جو کچھ سر پہ گزر جائے اور وہ ہمارے اندر عصوہ موجود نہیں رہا تو جب فقدان ہو سرمایہ کا تو آپ نے سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے یہ ہے اصل پرابلم جو پیدا ہو گئی ہے یعنی ہماری سوسائٹی میں کسرت شرفا کی ہے کسرت ایسے لوگوں کی ہے جن کے دل میں شرافت کی محبت اور خدر ہے اور کسرت بزلوں کی بھی ہے اور شرافت اور بزلی کی ایسی شادی ہو گئی ہے کہ یہ نکاح ٹوٹنے میں نہیں آتا اور جو عصوہ نوی سے دور ہیں وہ زیادہ دلیر ہیں یعنی اس کو بے باقی کہتے ہیں وہ صفت حسنہ نہیں ہے وہ اپنی باتوں کی بے باق ہیں اور لوڈ ہیں اور جواب دینے کے لیے ہمت نہیں ہے اور اگر کوئی ہمت کرے تو وہ لوگ اس کو چھوڑے نہیں ذرا بھی اس لیے خوف ملٹیپلائی کر رہا ہے تجربے جو سامنے آتے ہیں ان سے وضرب کھاتا جاتا ہے تو یہ تو ایک ایسا ڈیلیمہ ہے اس کے لیے سوائے اس کے اب چارہ نہیں رہا کہ نیک نصیحت جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ شروع کر دی جائے اور مین ٹو مین خصوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کی جائے تو مجھے قرآن کریم نے آپ کے سوال کا جب ایسی بیماری پہنچ جائے اس حد کو اس کا جواب خود دے دیا ہے فرماتا ہے سبر نے یہ مضمون کھول دیا کہ اتنی محدود رہ گئی ہے وہ سوسائٹی جو برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کی طاقت رکھتی ہے کہ ان پر بھی ظلم ہوں گے اور سبر کے بغیر چارہ نہیں مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس زمانے کے اگواہ ٹھہراتے ہیں جو زمانہ بحثیت مجموعی گھاٹے میں جا رہا ہوگا جب انسان اپنی کسرت اور اپنے علم اور اپنی فضیلت ظاہری فضیلت کے باوجود الٹیمیٹر نیلسز میں آخری سوزے میں گھاٹے میں ہوگا ایسا عام ہو جائے گا گھاٹا کے گویا ہم ال انسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا انسان گھاٹے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں سارے انسان نہیں کچھ استثناء بھی ہیں اللہ اللہ ازینا آمنو وعملو سوالہاتے وہ استثناء یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل سوالے کریں لیکن عمل سوالے کو اپنے تک نہ رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں بس کافی ہو گیا اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی جہاد کی ان کو عمل سوالے کا تب ہی نتیجہ یہ نکلے گا یعنی اگلی آیت کا حصہ بتا رہا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وہ نصیت کریں کرتے چلے جائیں حق بات کی اور بِالْحَقِ میں دو مانے ہیں ایک ذریعہ اور ایک کیا کہیں دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں مطلب یہ ہے حق بات کہیں اور حق طریق پر کہیں یعنی حق داخل کرنے کے لیے ناجائز طریق اختیار نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ جب تک ہم ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے تم حق نہیں آپ آ سکتے اس لیے ہم ضبادستی حق پر لے کے آئیں گے یہ بِالحق کے نہیں ہے کیونکہ بِالحق کا مطلب ہے حق بات کہیں اور حق طریق سے کہیں مینز جسٹیفائی نہ کریں تمہارے غلط طریقے کو بلکہ مقصد اعلیٰ غلط مینز کو جسٹیفائی نہ کریں یہ مطلب ہے اور اگلا حصہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ بڑا مشکل طریق ہے نہاکی کمزور طریق نظر آتا ہے بدا ہے حق بات کہیں جائے اور حق طریق سے کہیں جائے مانے گا کون تو اس کے لیے صبر ضروری ہے صبر کا مطلب ہے کئی مطالب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے مقابل پر دکھ دیا جائے گا اور اگر تم نصیحت کا اعادہ کر کے اٹھے ہو تو دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو ورنہ خیالی دعویٰ ہے تمہاں اور یہاں بھی اسوہ نبوی ریفرنس ہے ہمارے لیے پہلے دن سے ہی وَتَوَاسَو بِالْحَقِ وَتَوَاسَو بِسَبْر کی تصویر بھی تھے تصویر بھی تھے اگلا بِسَبْر کا معنی یہ ہے کہ سبر کی بھی تلخین کریں وَتَوَاسَو بِسَبْر نا صرف یہ کہ خود سبر کریں بلکہ سبر کی تلخین بھی کریں اگلوں کو کیونکہ جب تک اگلے بھی پیغامبر نہیں بنیں گے اور مددگار نہیں بن جائیں گے اس وقت تک یہ نظام پھیل نہیں سکتا سبر کے ساتھ کام لیں سبر کی تلخین کریں اور سبر کیا ایک اور معنی ہے جو حضرت عددس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ سبر اصل سبر یہ ہے کہ جس نیکی کو تم پکڑ لو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہو اور پھر ہاتھ سے نجانے دو عارضی نیکیاں سبر نہیں ہیں وہ نیکیاں جو قائم رہ جاتی ہیں ذات کا وجود کا حصہ بن جاتی ہیں ان کو سبر کہتے ہیں تو یہ معنی بھی ہوگا کہ جب تم نیک باتوں کی نصیت کروگے تو مخالف سے مخالفانہ اتنی کوششیں ہوں گی کہ تمہیں نیکیوں سے اکھارنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ تمہارے اصل کو قبول کریں تمہارے اندر جو حسن ہے وہ اس کو ضائل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہوتا ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے سبر کرو اور اچھی باتیں کرو آگر سے اس کو گالیاں پڑھنے لگ جاتی ہیں کچھ دیر وہ کہتا ہے بہت اچھا اس کے پر کہتا ہے اچھا تم بات آتے ہو کہ میں بھی تم سے کرتا ہوں ایسی بات وہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو وہ نیکی جس کی تعلیم دے رہا تھا وہ اس کے اندر سے غائب ہو گئی یعنی بعض دفعہ اکھرنے والا خود اکھڑ جاتا ہے اگر وہ زیادہ طاقتور چیز ہو تو اس حقیقت کو مزے رضا رکھتے ہوئے قرآن کریم نے کامل نصیحت فرمائی ہے فرمایا ہے صبر کے ساتھ پھر نیکیوں کو پکڑے رکھنا اور اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا کہ کہیں دوسروں کو ٹھیک کرتے کرتے آپ ہی اکھڑ جاؤ یہ ہے ہارے ہوئے زمانے کی باتیں جو اس وقت ہے ہمارا زمانہ اس لیے یہی طریق ہے اور بے سبری کا کوئی طریق ہی نہیں نو شورٹ کٹ اصلاح کے لیے شورٹ کٹ کا تصور نہید جالحہ میں ہے اور صبر اس کے بھی نفی کر رہے تھا کہ اگر تم اصلاح کے دعوے دار ہو تو وہ تو صبر کے رستے سے ہوگی اور there is no شورٹ کٹ to reformation چنانچہ اگر یہ بات درست ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوے کو اس بات کو کنفرم کرنا چاہیے اور بالکل اسی کو کنفرم کرتا ہے کوئی اصلاح میں آپ نے شورٹ کٹ استعمال نہیں کیا صبر کے رستے پر جاری رہے اور اس کے نتیجے میں ایک انخلاب برپا ہونا شروع ہو گیا پھر اس انخلاب کا قرآن کریم ایک اور جگہ ذکر فرماتا ہے فرماتا ہے ادفا بللتی ہے آسن یعنی کیوں اس میں جہاد میں صبر کی ضرورت ہے کیا باتیں ہونے پیش آنے والی ہیں فرماتا ہے جب وہ مقابلہ کریں گے تمہارا جب تم دیکھ نصیحتیں کروگے ادفا بللتی ہے آسن تو یاد رکھنا مقابلے میں کبھی برا ہتیار نہیں چوننا وہ اگر برائی کریں تو خسن پیش کرنا ہے ہر برائی کے نتیجے میں یہ کہنے کے بات فرماتا ہے اگر اس رستے پر چلوگے تو تم اداوتوں کو محبت میں بدل رہے ہوگے نہ کہ محبتوں کو اداوتوں میں بدل رہے ہوگے اور روز بروز کوئی نہ کوئی دشمن تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ وہ رستہ ہے جو سچی اصلاح کا رستہ ہے یہ تو نہیں کہ جو پہلے دوست تھے وہ بھی متنفروں کو دور چلے جائیں یہ واقعہ یہ موجزہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک صحابی اسی مضمون پر دواہی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دور کسی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیں تو صحیح حضور اکرم کا حلیہ کیا تھا یہ بہت لوگوں میں عشق تھا اس بات تھا جنہوں نے خود دیکھا ہو آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا تو وہ رونے لگ گئے اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی جب وہ خاموش ہوئے تو پوچھنے والے نے کہا میں نے کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا تھا جس سے آپ کو دکھ پہنچے کیا بات ہے انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جانتے میں کیوں روئے ہوں میری زندگی پر دو ہی دور آئے ایک ایسا تھا کہ اتنی شدید نفرت تھی مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نفرت کی وجہ سے میں اس چیرے کو نہیں دیکھا کرتا اور پھر ایسی کایا پلٹی کہ محبت کے وفور کی وجہ سے میری نظریں نہیں اٹھا کرتی اور خدا کی قسم آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ چیرہ کیسا تھا تو میں نہیں بتا سکتا صحابی ہیں کئی سال صوت میں گزارے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جب تم صبر کے ساتھ بدیوں کا مقابلہ حسن سے کرتے چلے جاؤ گے تو لازم انقلاب آئے گا جو انقلاب محمد مصطفیٰ ہے کہ ہر نفرت کو تم محبت سے بدل دوگی کتنا عظیم شان نام ہے لیکن ساتھ ایک وارننگ بھی دے دی گی فرما وما یلق تاہا اللہ اللہ صبر بے صبروں کا یہ رستہ ہی نہیں ہے اگر تمہیں صبر نہیں ہے تو تم یہ رستہ اختیار ہی نہ کرو تمہارے اور رستے ہیں اگر اصلاح کوئی شورٹ کٹ سے ہو تکتی ہو کوئی زبدستی ہو تکتی ہو تو صبر کا مطلب ہر جگہ صبر داخل ہو گیا فرما مائی لق قاہ اللہ لذین صبر عزمہ اس وجود کو حاصل ہے جس کو حضر عظیم ملا ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضر عظیم کہتے ہیں سب سے بڑا حصہ تو صفات باری تعالی سے سب سے بڑا حصہ پانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ تو مختصر کر دیا بات کو فرما یہ لمبا مضمون کہ صبر کیا ہے اور کیا تقاضیں ہیں یہ تو لمبی باتیں ہیں ہم مختصر بات کر دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 جو کچھ جس سیچویویشن میں آپ نے کیا وہ کرتے چلے جاؤ اور وہ ہی صاف رستہ ہے تو وہ صبر یہ نظر نہیں آتا کہ آپ بائیک آٹ کر رہے ہوں شہروں کا یہ نظر نہیں آتا کہ آپ صحابہ کو تلقین کر رہے ہوں کہ فلان کے پیچھے پڑھ جاؤ ان کو آگے لگا دو کچھ اور نظر آتا ہے لوگ یہ کر رہے مکہ والوں نے یہ کیا تو دوسری بستیوں میں نقشہ کھینجتے ہیں نا سنت کا نقشہ زوحض عظیم کا نقشہ ہے وہ نقشہ یہ ہے کہ آپ طائف گئے اور وہاں کے سرزاروں نے کہا کہ تمہیں جورز ہمارے شہر میں آگر ہمیں تبلیل کرتے ہو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اس طرح رخصت کیا جائے کہ تم پر پتھراؤ کر رہے ہوں لڑکے اور گھنڈے تمہیں ساتھ گالیاں بھی دیتے جا رہے انہوں نے آرگنائز کیا اور آہدر صلی اللہ علیہ 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 شہر سے اس طرح ہوا کہ مسلسل پتھر برسائے جا رہے اور گندی گالیاں دی جا روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم کی اپنا پون بیرہ تھا اور جوتیوں کو بھر دیا اس پون میں اور اس فسلن کی وجہ سے آپ سے چلنا بھی مشکل ہو گیا لیکن ایک وقار کا ہار بنے ہوئے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ آپ رخصت ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جب زخم تازہ تھے جب دکھ حد سے زیادہ تھا اس وقت خدا نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے یہ تغام دیا کہ اللہ اتنا غضب ناک ہے اس بستی کی حرکت سے کہ اگر آپ چاہیں آج تو خدا ان کو ہلاک کر دے گا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان دو پہاڑوں پر تسلق تھا ان فرشتوں کو ان خدا کی مکفی طاقتوں کو کنٹول کرنے والا جو نظام ہے اس کو ملائکت اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس بستی کا نشان مٹھ جائے آن حضرت صلی اللہ اللہ علیہ 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 اور بدی کو فسن سے بدلنا آپ نے عز کی اگلی عز ہے بڑی دردنا اور کہا اللہ میں ہلاک کرنے کے لئے اتنی آیا ہدایت دے دیں میری تجھے ہزت جائے اور بستی ہدایت پاگئی ہے تو صرف انسانی کوشش کا دخل نہیں ہے ذو حضرت عظیم نے ہمیں بتایا کہ اس کے بعد جب دکھے ہوئے دلوں سے دعائیں اٹھتی ہیں تو پھر عام دنیا کا قانون نہیں رہتا صرف ایک اوکر کا قانون قبضہ کر لیتا ہے پھر الہی فرشتے تمدیلیاں پیدا شروع کر دیتے ہیں اور موجزانہ طور پر واقعات ہوتے لیکن یہ موجزے ذو حضی عظیم کو دکھائی جاتے ہیں ایک آدمی جو خدا کی خاطر کچھ کرتا ہی نہیں وہ دنیا پر راضی ہے اس پر اس بیوکرافی سمجھتا ہے اس کے لئے تو نہیں دکھائی جائیں گے تو سارا طائف پھر عاشق جان سار میں بدل گیا یہ تاریخ بتا رہی یہ کام کریں مشکل تو ہے اگر صبر ہے تو کریں موسیقی